موسم کی تبدیلی کے دوران بیماریوں سے کیسے محفوظ رہے موسم سرما جیسے جیسے قریب آتا ہے تو مرد اور خواتین خصوصاً بچے مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہونے لگتے سردیوں میں ناک بہنا، زکام، خانسی، بخار، سانس کا تیز چلنا عام علامات ہیں لیکن ان سب پر مناسب توجہ دی جائے تو اس پر بارلف ثانی قابو پائے جا سکتا ہے موسم کی تبدیلی کے ایام میں جسم میں بہت ساری تبدیلیاں جنم لیتی ہیں اسی میں گلا بھی شامل ہیں لوگوں بڑی تعداد گلے کی مناسب دیکھ بھار اور اس کی صحت کا خیال نہیں رکھتی جب تک کہ اس میں خراش آنگلنے وقت تکلیف محسوس نہ ہو گلے کی اندرونی سطح نہایت نرم بافتوں سے بنی ہوئی ہیں جنہیں صحت مند رکھنے کے لیے اسے نم رکھنا بہت ضروری ہے کوششکریں کے کیفین سے بھرپور مشروبات سے دور رہیں جو جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں نظام تنفس کے اوپر کے حصہ کی بیماریاں یا تو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں یا پھر بیکٹیلیا کی وجہ سے ان میں مریض بے چین ہوتا ہے بخار کی وجہ سے جسم گرم محسوس ہوتا ہے تانسل اور نظام تنفس کے اوپر والے حصے کے دوسرے حصے سوجے اور پھولے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے پیاس لگنے کی صورت میں صاف ڈرنک کے بجائے پانی پینے کو اپنی عادت بنائے ماہرین صحت کا مشورہ ہے کہ روزانہ چھے سے آٹھ گلاس پانی لازمی پی جئے اور اگر آپ ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں کا موسم خوشک ہے ائر کنڈیشن چل رہا ہو تو پانی کا استعمال بڑھا دے اس کے علاوہ بنیادی حفظان صحت کے طریقے جیسے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے برطن اور دیگر ذاتی اشیاء کا اشتراک نہ کرنا گلے کی خراش کو روکنے میں کافی حد تک معاون ثابت ہو سکتا ہے اس طرح وائرل اور بیکٹیریل گلے کے مسائل دوسروں تک نہیں پھیلیں گے موسیقی